ہ 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 را کے باہر آئے گی تھوڑی دن اٹکتا رہنگا پھر یہ میرا بھائی مجھے نیچے اتار دے گا پھر آپ چرچہ کرتے گھر چلے جاؤ گے کھانا کھاؤ گے اور سو جاؤ گے تمہاری یہ نہ مردانگی گستیلی ایک دن سٹیج کی موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھے گی کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں کچھ نہیں اندیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے پہلے راجاؤں ماراجاؤں کی گنامی کی پھر انگریزوں کی اب جنگ دائم نیتاؤں کی گنڈوں کی دھرم کے نام پر ایک تمہیں دیکھاتے اور تمہیں ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہو کٹو کٹو اوپر والا بلو پر سے دیکھتا ہوگا تو اسے شرم آتی ہوگی سوچتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی انسان انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے کیڑے کیڑے رینگتے رہو رینگتے رہو سڑتے رہو اور مرو آئے اور گئے کھیل ختم کیوں جیے یہ معلوم نہیں کیوں مرے یہ معلوم نہیں کرم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی کرم کے زور پر کالے ورطمان کو ختم کرنا چاہتی تھی کون سمجھاز کی بات کو سب سالے مردے زندہ لاشے کسے جگہتی وہ میں جاگ گیا کچھ ہتے کام کر کے جا رہا ہوں سکون ہے لیکن یہ دھیان میں رکھنا تمہاری یہ خامشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی یہ کانون والے وردی والے نے انہوں نے اپنا ایمان دیکھ دیا ایک دوسرے کو چلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا بھار میں یہ پسو جیزہ ہمارا پڑوسی مل آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر دیکھنے پائے گا ایک بات ہو رہا ہے ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا اس کا آٹا بھی ودیشی چکی سے پیس گیا تھا سالے اپنے دیش کے لیے خود کے لیے ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مردو کا دیش ہے وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدر بھی نہیں ہے اسے توڑنا بالکل آسان ہے میں ہندو میں مسلمان میں سیکھ میں فلانا میں دھرکا ایک لادی کو تو توڑا جا سکتا ہے مگر ایک لادی کے بھالے کو توڑنا مشکل ہے یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا سکول میں تیسری میں میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں میں پاگلوں میں بھوزہ بھرا پڑھا ہے میرے دیماغ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں میں ان پتھروں سے ہسو خوشے مناؤ گراتی کی رہا پر ایک اور کتے کی مات مرنے جا رہا ہے ہمیں کیا ہمیں اسی طرح سے جیتے رہیں گے ہے نا جیو بھائی جیو چا سچائے بیسے جیو میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا ہے لال چل چل ہاں چل thank you